کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک شورٹ سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یار میں یہ بات بولوں گا آپ میری بار سے ہنٹر پرسنٹ اتفاق کریں گے میں گرنٹی سے بولتا ہوں میری ریٹ بتاتا ہوں آپ کو یہ تین مینڈ کی ڈسکس سن لیں پہلے دو تین مینڈ کی بس اس پہلے رحمان ابرہیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا رہا الکرائٹ ہے مختلف رینگوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسٹینج ریٹ رہا بہت شیئر کرتا ہوں گا میں سب سے پہلے ہم ڈالر کا مطلق ہی بات کریں گے یار یار دیکھ لیں جی تقریبا تقریبا تین روپے کے راؤن میں آج ڈالر نیچے ہے یہ ایک ہی دن میں تین روپے ہے ٹھیک ہے کافی ٹاؤن ہوا بول سکتے ہیں بیسے بڑا تو ساتھ ساتھ پچیس روپے کے دن میں بڑا پھر ساتھ پھر ساتھ پھر چار پانچ جیسے آج تین روپے بڑا کند ہوا ہے اور ابھی کچھ بھائی مجھے کمنٹ کر کے مجھے مجھے پتہ یہ بھی بولیں گے کہ یار بھائی تو تو بھول رہا ہے کر روپ لیں روپ لیں میں یقین کیجئے پاکستان کے یار ہماری کنٹری ہے بھیجیں میں تو یہی بولتا ہوں بھیج دیں یار ملک کا فائدہ ہوگا اس سے لیکن پردیسیوں کو اس سے آپ یاری سے بات ہے مہنگائی کے حساب سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اچھا میں آپ کو ریال کے ایکسچینریٹ بھی بتا جاتا ہوں میں یہ ایک منٹ کی میری بات سنتے جائیں یہ وہ کیسے بتیسیوں کو اس سے فائدہ کس سے فائدہ estem سن لیں مثال کا طور پر ایک بندہ پر منت کے حساب سے دو ہزار ریال Rabbачاتا ہے ہم مثال کا طور پر ہم کر لے لیں اس وقتjat یہ گرہ اب دو ہزار بھیج تو آپ کو ایک لاکھ روپہ آپ کا مل رہے کہ مثال کا طور بد کا اکہ ایک لاکھ روپہ باکستان میں آرہا ہے ٹھیک ہے ابھی mural جیسے کہ ابھی آپ کو بتا ہے یہ axetfeh invece سے چلا ہے اور ابھیคน چور ہے ستر بہتر کے اوپر یعنی کہ پانچ روپے بھی اگر ریال مہنگا ہوتا ہے ابھی تو دس بارہ روپے ہو چکا جو لو اگر پانچ روپے کبھی ہم سی حساب لگا لیں ابھی آپ بیج رہے ہیں دو ہزار بن رہا ہے پانچ روپے ریال مہنگا ہو گیا آپ نے ریال رکھے ہو گئے تھے اپنے پاس آپ نے اس ٹیم بیجے آپ کو دو ہزار کو پانچ سے زرب دے لیں کتنے بن گئے آپ خود سمجھ دائیں دس ہزار بن جے گا نا یعنی کہ پہلے ایک لاکھ بن رہا تھا ابھی آپ کا ایک لاکھ دس بن رہا ہے ایک لاکھ دس آپ اس چیز کو مت سوچیں کہ یار میں ایک لاکھ دکسی یار یہ ابھی پیسے تو زیادہ بن رہے ہیں لیکن یہ میں پہلے بھیج دیتا چلو میرے ملک کا فائدہ ہو جاتا اچھی بات ہے بھیجنے چاہیے لیکن میری بات جو میں آپ کو سمجھانے کوش کر رہا ہوں آپ کی فیملی نے جو پہلے گھی بھائے کرنا تھا وہ پانچ سو روپے میں کرنا تھا ابھی وہ پانچ سو پینکتیس یا پانچ سو چالیس یا پانچ سو پچاس میں بائے کریں گے یعنی کہ پہلے ایک مہینے کا راشن آتا تھا ان کا دس ہزار کا ابھی وہی راشن آئے گا بارہ ہزار کا دودھ کے پیسے بڑھیں گے بھیلی کے پیسے بڑھیں گے پٹرول بڑھے گئی آپ نے جو ایک لاکھ دس ہزار بیجا ہے جو پہلے آپ نے ایک لاکھ بیجنا تھا وہ ایک لاکھ کی مہنگائی کا ایفیکٹ نہیں ہوگا آپ کی سیلوری کے اوپر آپ کی فیملی کے اوپر کیوں آپ نے دس ہزار ساتھ میں زائد بھیج دیا بھیجا تو آپ نے دو ہی دس ہزار زائد آگیا ساتھ میں مہنگائی کے حساب سے کیوں آپ بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے ریال کمارے ہیں آپ پاکستانی کرنسی نہیں کمارے ہیں کچھ بھائی بولتے ہیں جی کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ملک برباد ہو رہا ہے اور یہ ریال اور ڈالر روک کر رکھنے چاہیے نہیں روک کر رکھنے چاہیے بھیجنے چاہیے لیکن بھائی پردیسیوں کے جو باہر بندے آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے نخرے بھی گورنمنٹ کو پھر جھیلنے چاہیے جھیلتا ہے کون نخرے ہمارے میں ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے ایک بس جھیلتا ہے کون نخرے ہمارے جیسا کہ میں ابھی ہوتا ہوں یقین کیجئے میں پاہ تین میرے موبائل تھے جو لے کے آئے میں وای فائی ڈوائس یار وای فائی ڈوائس تک میری بند کر دی گئی پاکستان میں آنے کے بعد دو ماہ کے بعد موبائل وں کو چھوڑیں میری وای فائی ڈوائس بند کر دی گئی یہ تو یہ یہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں پردیسیوں کے ساتھ اوپر سے پھر ہمیں کچھ بھائی مجھے کمنٹ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کچھ ہمیں سلام مشورے دینے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ ریال اپنے یہ ڈالر کیوں روک کر رکھے ہوئے ہیں آپ نے ریال کیوں روک کر رکھے ہوئے ہیں آپ تو ملک کے دشمن ہیں آپ بھیجتے نہیں ہیں ملک بربادی کے طرف جا رہا ہے ہم بھیجتے ہیں ہم نے وہاں پر ریال چبانے ہیں کھانے ہیں ہماری فیملی وہاں پر بیٹھے ہوئی ہیں ہم نے تو پاکستان میں بیجنے ہوتے ہیں لیکن آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ابھی میں اس جس کے اوپر بیس کرنے بیٹھنے بھی ویڈیو خواہ مخواہ لمبی ہوتی جائے گی تو بارال آج اگر ڈالر کے مطلق سوری بات کریں تو بہتر روپے 86 86 پیسے آج کا ریٹ کل کی نشفت کام ہو ہے کل 73 روپے کچھ تھا اور اگر انڈیا کے بات کریں تو 22 روپے بنگلہ دشی ٹکے بات کریں 28 ٹکے 26 پیسے یہ بنگلہ دشی ٹکے کا ریٹ ہے محتلی بینکوں کے حساب سے آپ کو بتا سال تو میں آج کا ریٹ راجی بینک کا سب سے پہلے ڈسکس کریں گے ان کریڑا کا 72 روپے اکامن پیسے اور 10 17 25 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے western union کے بات کریں تو 72 روپے 62 پیسے آج کا ریٹ ملنے گا 23 ریال ان کی بھی فیز ہوگی اگر منی کرم کی بات کریں تو 72 روپے 69 پیسے آج کا ریٹ ملنے گا 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے ٹیلی منی یعنی کے A&B بینک کی بات کریں تو آج کا ریٹ 72 روپے 10 پیسے ملنے گا 15 ستنہ ریال ان کی بھی فیس ہوتی ہے اگر انجاز بینک کی بات کریں تو انجاز بینک آج کرنے بہتر روپے ستر ویسے دے رہا ہے اور ان کی دس ستنہ ستنہ پچیس ریال فیس ہوتی ہے مزید آپ نے اس کے مطلق کوئی بھی کمنٹ کرنا ہو تو مجھے کمنٹ کر لیجے گا یا ورسپ کے اوپر بھی رافٹہ کر لیجے گا میں آپ کو بتا دوں گا لاست میں پھر وہی بات بتا دوں اگر پردیشیوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا آپ ایک موبیل جو لے کے آتے ہیں وہ بھی بند کر دیتے ہو تم لوگ اور اوپر سے ہمیں بولتے ہو کہ آپ ملک کے ملک نقصان ہو رہا آپ روکے مت بھیجیں